اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں پائے کی ریسپی بڑے کے پائے اسے بنانے میں تھوڑا زیادہ وقت تو لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو چلیے دیکھیں ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پر بڑے کے پائے لیئے ہیں یہاں میں نے دو پائے لیئے ہیں یہ دو کلوگرام کے قریب ہوں گے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر لیئے نلیا میں نے اسے الگ کر لیا ہے اور اسے واش کر لیا ہے اچھے سے آپ اسے اچھے سے واش کر لیجئے گا کیونکہ اس میں بال وغیرہ ہوتے ہیں تو بس دیکھیں یہاں پر میں نے اب کچھ چیزیں نکال لیئے ہیں جسے ہم اپنے پائے کو اُبالنے میں ڈالیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے پان سے چھے تیز پتہ دس سے بارہ لاؤنگ دو ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون سوف دو سے تین دالچینی کے ٹکڑے چار چھوٹی لائچی اور دو بڑی لائچی اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے چار ٹیسپون بھر کے ازر لیسن کا پیسٹ یہ ساری چیزیں ہم اپنے پائے میں ڈالیں گے انہیں گلانے کے لیے اب ہم یہاں پر ایک پریشر کوکر لے لیتے ہیں اور اس میں اپنے پائے کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہاں پر ہم دو جگہ پر اسے گلائیں گے کیونکہ پائے زیادہ ہیں اور نلیاں بھی ہیں اس لئے اس میں پورا زیادہ آ جائے گا اس لئے ہم اسے دو جگہ پر گلائیں گے تو بس میری نلیوں کو الگ کر لیا ہے وہ ہم الگ سے گلائے اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم نے جو مسالے نکال لیتے ہیں وہ سب ہم اسی میں ڈال دیں گے اور سیم ہم اس میں بھی اسی طرح کے مسالے ڈال کر اسے بوائل کر لیں گے آپ چاہے تو اس میں بھونگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی کوانٹیٹی ایسے ہی زیادہ ہے اس لئے میں نے اس میں بھونگ کا استعمال نہیں کیا ہے تو بس ان چیزوں کو ڈال کر اس میں اب ہم ایک پیاز بھی ڈال دیں گے اس کے ڈالنے سے جو ٹیسٹ ہے کافی اچھا آتا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی یہاں پر میں نے قریب دو لیٹر کے قریب اس میں ڈال آئے اور اس کو پورا ڈال کر ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے اب ہمیں گلانا ہے میں نے یہاں پر اس کو گلانے کے لیے یہ ہائی فلیم پر تین سے چار سیٹیا لی ہیں اور پچپن سے ساٹھ منٹ ہم اسے ایک دم لو فلیم پر گلائیں گے جس سے جو ہمارے پائے ہیں بہت ہی اچھے گل جائیں گے اب ہم دوسری طرف باقی تیاریاں کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک مسالہ تیار کریں گے جس کے لئے میں نے یہاں پر چار میڈیم سائز کی پیاز کو باریک سلائس کر لیا ہے اور اسے ہمیں زیادہ تیل میں فرائی کرنا جس سے یہ کافی اچھے سے گولڈن فرائی ہو جائے گی اور پھر اس سے ہم ان ساری چیزوں کے ساتھ پیس لیں گے اس میں میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون ناریل کا پاوڈر ایک ٹی سپون خس خس پان سے چھے بادام دس سے بارہ کاجو اور ایک ٹی سپون مغز کے بیجن ساری چیزوں کو ہم اسی کے ساتھ پیسیں گے اور اب ہم یہاں پر ایک مسالہ تیار کرتے ہیں جو خوشبو والا مسالہ ہے جس میں ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے سوف ایک ٹی سپون کالی مرچ سابوت پان سے چھے چھوٹی لائچی آدھا جائی فل اور ایک کالی لائچی اور آدھا جاوتری کا فول اور یہاں پر ہم لیں گے ایک ٹی سپون ایرانی جیرہ یہ کافی مہتتا ہے اسے آپ اپنے خوشبو کے مسالے میں ضرور استعمال کیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا یہ ہم اپنے پائےوں میں اوپر سے ڈالیں گے دیکھیں اس کو میں نے مکسی میں گرائنڈ کر لیا اور یہ تیار ہوگی اب اسے ہم سائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک اور مسالہ تیار کرتے ہیں جو ہم اپنے پائے میں ڈالیں گے اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے چار ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر اس پاوڈر کو ہم نے ہلکا سا میڈیا مارچ پر روزٹ کر لیا ہے اس سے جو اس کی خوشبو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے اور یہ کافی مہکے گا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون بھر کے لال میرچ پاوڈر اور ایک ٹی سپون بھر کے ہلدی اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے یہ مسالہ جو ہمارا ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اسے ہم سائٹ کر کے اپنے پائے کو چیک کر لیں گے ہمارے پائے کو گلتے ہوئے گھنٹے کے غریب ہو گیا ہے اب ہم اس کی مسال نکال کر اسے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے جو پائے ہیں وہ بہت اچھے سے گل گئے ہیں اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ہڈیاں چھوڑنے لگتے ہیں اور اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ گلے ہیں یا نہیں دیکھئے ہمارے جو پائے ہیں وہ کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں بس ہمیں اسے اتنا ہی گلانہ ہے اب ہم یہاں پر ان کی جو بوٹیاں ہیں وہ الگ کر لیں گے اور اس کا جو پانی ہے وہ الگ کر کے چھان لیں گے دیکھئے میں نے اس کی ساری بوٹیاں الگ کر لی ہیں اور جو پانی تھا وہ میں نے چھان کے الگ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے جو پیاز نکالی تھی وہ فرائی کر کے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں ساری چیزوں کے ساتھ ملا کے اور اب یہاں پر میں نے اسی پیاز کے وائل کو پھر سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے دھنیا مرچا اور حلدی کا وہ ڈال دیتے ہیں یہاں پر جو ہم مسالہ ڈال رہے ہیں یہاں پر آپ اس کی فلیم کو بلکل سلو کر دیجئے گا ورنہ تیل کی جو چھیٹیں ہیں وہ آپ پہ آئیں گی اور اسی میں ہم ڈال دیں گے دو ٹی سپون بھر کی ادرگ لیسن کا پیسٹ اب ان مسالوں کو ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ جو ان مسالوں کا کچھا پن ہے وہ سب ختم ہو جائے اور اس کی جو کچھی مہک ہے جو اسمیل ہے وہ ساری اسمیل بھی ختم ہو جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے کالی لائچی اور تیش پتہ اس کی خوشبو کافی اچھی اس میں آتی ہے ہم نے پہلے سے یہ سارے مسالوں کا استعمال کیا ہے تب ہی میں نے یہاں پر زیادہ مسالے کھڑے اس میں نہیں ڈالے ہیں اور اسے ہم بہت ہی اچھے سے پانچ سے دس منٹ بھول لیں گے یہ جو بیف کے پائے ہیں یہ سردیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں پانی کا مزہ سردیوں میں بلکل الگ ہی آتا ہے میں پائے کی ریسپی بنانے جاری تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کی جائے تب ہی میں نے اس ریسپی کو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ میرے چینل پر یہ ہیں یا پھر آپ میرے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو میرے ویڈیو انفرومیٹیو لگتی ہے یا آپ کو اس سکسی طرح کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اسے اپنے فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں بس دیکھئے جو ہمارا مسالہ ہے وہ بھن گیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے ہیں اپنے پائے کی بوٹیاں ہم ساری بوٹیاں اس میں ڈال دیں گے اور اسے ڈال کر ہم اسے مسالے میں اچھے سے بھول لیں گے اور اسے ہم ایک بار ہلکے ہاتھوں سے چلا لیتے ہیں یہ جو ہمارے پائے ہیں بلکل باہر جیسی نہاری جیسا ٹیسٹ دیں گے جس طرح سے ہم اسے بنا رہے ہیں آپ اسے اس طرح سے بنایے کہ آپ کے پائے بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے اور اسے اچھے سے گلا لیتے ہیں تب ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی اچھا آتا ہے اور یہ دیکھیں ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اب ہماری جو بوٹیاں ہیں وہ مسالے میں کافی اچھے سے بھون گئی ہیں اور اب ہم اس میں کاجو اور پیاج کا پیسٹ ڈال دیتے ہیں جو ہم نے پیس کر کے رکھا ہے اسے ڈالنے سے جو ہمارے پائے کا ٹیکسچر ہے وہ کافی سموتھ اور رچ آتا ہے اس کا فلیور کافی رچ آتا ہے اس لئے اسے ضرور آپ ڈالیے گا بہت اچھے پائے ہمارے بن کے تیار ہوں گے اور اب ہم اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں یہاں پر آپ کو میرے چینل پر کافی سارے کباب کی ریسپی مل جائے گی آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا چاہیں گے تو بس جو ہمارا سالن ہے اس میں دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم نے جو اپنے پائے کا جو پانی تھا جو سٹوک تھا وہ چھان کے رکھا تھا وہ ہم اسے ہی میں ڈال دیں گے آپ اس میں پانی اپنے حساب سے ڈالیے گا اگر آپ کو زیادہ ٹھک گریوی چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا کم رکھئے اور آپ کو تھوڑا پتلا سالن چاہیے تو آپ اس کے حساب سے اس میں پانی ڈالیے گا اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں گرم مسالہ جو ہم نے پیس کر رکھا تھا میں نے یہاں پر آدے سے تھوڑا زیادہ گرم مسالہ اس میں ڈالا ہے آپ ہس بھی ضرورت اس میں اپنا مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں اور بس ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے جس سے جو ہمارا مسالہ ہے وہ ہمارے پائیوں میں اچھے سے مل جائے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنی نلیا جو ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اور اسے ایک بار ہم ملا لیں گے اور ملا کے اب ہم اسے کور کر دیں گے اسے کور کر کے ہمیں 25 سے 30 منٹ بلکل سلو آج پہ پکانا ہے اسے جو ہمارے پائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے سے پک جائیں گے اور جو اس کی گریوی ہے وہ اس میں ہمارے پائیوں کا ٹیسٹ آ جائے گا اور بہت ہی زیادہ اچھے بن کر ہمارے جو پائی ہیں وہ تیار ہوں گے اور دیکھیں ہمارے پائی کو پکتے ہوئے 25 سے 30 منٹ ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں اوپر سے تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس میں دھنیا ڈال دیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا کیوڑا وارٹر بھی ڈالا ہے آپ اسے ضرور ڈالیے گا اس سے جو ہمارے پائی کی جو مہ کے وہ بہت زیادہ اچھی آتی ہے اور اس میں تھوڑا سے میں نے جولینز کٹا ہوا ادھرک ڈالا ہے اور تھوڑا ہری میرز ڈالا ہے اس میں میں نے یہاں پر تھوڑا تھوڑا استعمال کیا باقی ہم کھانے کے وقت استعمال کریں گے اس سے اس کا کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اب ہم دیکھیں آپ کو نکال کر دکھاتے ہیں جو ہمارے پائی کا سالن ہے وہ کیسا بنا دیکھیں ہم نے یہاں پر گریوی بہت زیادہ نہ تھک رکھی ہے نہ پتلی رکھی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو ارجس کر سکتے ہیں اور تیار ہے ہمارے پائی کا سالن آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس میتھرڈ سے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو پسند آنے والی ہے اور آپ خود سوچیں گے کہ آپ نے اتنے اچھے پائی بنائے ہیں تو بس ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں یا نہیں آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے کافی معنی رکھتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں پھر ایک نئی ویڈیو کے